ہم ہیپ سوٹ کے بارے میں پڑھیں گے لیکن ہیپ سوٹ سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھنا ضروری ہے آپ کے لئے سمجھنا ضروری ہے جیسے پوڑنا پر اگر ایک بائنریٹری ہے تو اس بائنریٹری کو آپ ایرے میں کیسے سٹور کریں گے یعنی اس بائنریٹری کا ایرے ریبیزنٹیشن کیا ہوگا اس کے علاوہ پڑھیں گے کمپلیٹ بائنریٹری کیا ہوتی ہے فل بائنریٹری کیا ہوتی ہے اور کمپلیٹ اور فل بائنریٹری کی ہیٹ کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہم ہیپ پڑھیں گے ہیپ کیا ہے میکس ہیپ کیا ہے مین ہیپ کیا ہے اور ہیپ میں ہم انسرشن اور ڈیلیشن کیسے کرتے ہیں اور ان کے ٹائم کمپلیکسٹی کو بھی ہم دیکھیں گے اور فائنلی ہی ہم ہیپ سوٹ کی طرف پر آئیں گے تو دیکھیں پہلے ہم پڑھتے ہیں ایرے ریپرزنٹیشن آف بائنریٹری اگر آپ بائنریٹری کو ایرے میں سٹور کرتے ہیں تو آپ کو دو چیزوں کا خیال کرنا ہوگا آپ کو دو چیزوں کا خیال کرنا ہوگا پہلے چیز یہ ہے کہ آپ بائنریٹری کے تمام ایلیمنٹس کو سٹور کریں آپ کو سٹور کریں دوسری چیز جو آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایلیمنٹس کے درمیان ریلیشنشپ کو آپ نے مینٹین کرنا ہوگا جیسے بائنریٹری میں ایک نوڈ بائنریٹری میں ایک نوڈ پیرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک نوڈ پیرنٹ ہوتا ہے اور ایک چائلڈ ہوتا ہے لیفٹ چائلڈ ہوتا ہے رائٹ چائلڈ ہوتا ہے تو یہ بھی آپ ٹریک کریں گے کہ کونسا کونسا نوڈ بائنریٹری میں ایز پیرنٹ کے طور پر ایکٹ کر رہا ہے کونسا نوڈ لیفٹ چائلڈ ہے کونسا نوڈ رائٹ چائلڈ ہے یعنی اس ریلیشنشپ کو بھی آپ نے مینٹین کرنا ہوگا ٹھیک ہے اب بائنریٹری کو تو ایرے میں سٹور کر رہے ہیں لیکن یہ چیزیں بھی آپ نے مینٹین کرنی ہوگی تو بیسیکلی ریلیشنشپ کو مینٹین کرنے کے لیے مختلف ایلیمنٹس کے درمیان ریلیشنشپ کو مینٹین کرنے کے لیے ہم مالے پاس مختلف فارمولہز ہیں جو ہم ابھی دیکھیں گے ان فارمولہ کو یوز کرتے ہوئے ہم ریلیشنشپ کو مینٹین کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر بائنریٹری کو آپ لیول بائی لیول فیل کرے تو یہ فارمولہز آٹومیٹکلی پر سٹیسفائی ہو جاتے ہیں اگر آپ اگر آپ بائنریٹری جب آپ بناتے ہیں یا فیل کرتے ہیں تو اس میں جو نوڈ آپ پلیس کرتے ہیں تو وہ پلیسٹ یوزنگ سرٹن فارمولہز اور جہاں نوڈ نہیں ہوتا تو وہاں آپ بلینک چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے فارمولی کے بغیر بائنریٹری کو فیل کرنا ہے دیکھیں میں سمجھاتا ہوں اس چیز کو فاری زیمپل اگر آپ کیا روٹ دیکھیں یہ ایک بائنریٹری ہے روٹ میں فارمولہز آپ کو اے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر یہ اینڈیکس آئی پر ہے اینڈیکس آئی فارمولہز ای اینڈیکس آئی تو اس کا لیفت چھوڑ دو ہے ٹھیک ہے اینڈیکس پرard花 سوری اگر ان ای اگر gonna مختصر دیتے ہیں ٹھیک ہے پر ہوگا اس کا left child اور اسی نوڈ کا جو right child ہوگا وہ two cross i plus one index پر ہوگا یعنی two ones are two plus three third index پر ہوگا اور کوئی بھی نوڈ ہے تو اس کا parent جو ہوگا وہ i by two index پر ہوگا تو basically یہ for example اگر root کا index one ہے نا تو b کہاں پر آئے گا left child two cross one اس index پر آئے گا اور اس کا right child two cross one two cross i plus one تو یہ third index پر آئے گا اصل میں یہ ہم level by level fill کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہم formula ہمیں formula یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی یعنی ہم کہتے ہیں کہ root child root not a ہے تو اس کا left child b پھر اس کا right child c پھر b ہے اس کا left child d اور پھر اس کا right child جب آپ اس طرح level by level fill کرتے ہیں تو یہ formula automatically satisfy ہوتے ہیں اگر اس پر آپ اینڈیکس رکھیں نا اینڈیکس اوپر اوپر لکھیں one two three four five six seven دیکھیں اور آپ پھر چیک کر لیں تو آپ کو exactly ایسے ہی ملے گا کہ یہ اس formula کو use کرتے ہوئے یہ نوٹس آپ نے بائنٹری میں insert کی ہیں یا بائنٹری کو آپ نے fill کیا ہے انہی فارمولیس کی مدد سے اب فر ایسے اس کو آپ ایرے میں store کرتے ہیں اس بائنٹری کو آپ ایرے میں store کرتے ہیں تو دیکھیں جس طرح level by level آپ لوگوں نے جس طرح level by level آپ لوگوں نے اس کو ایرے میں store کیا ہے دیکھیں جس طرح level by level آپ نے اس کو ایرے میں store کیا ہے تو اسی طرح آپ ایک ایک نوٹ کو اٹھائیں اے پھر دوسرے لیول بی پھر سی پھر تیسرے لیول ڈی ای ایف جی اور ایرے میں آپ کیا کریں ایرے میں اس کو store کریں جس طرح level by level آپ آئیں اے اے کو store کریں ایرے اے فرسٹ لوکیشن پر پھر بی بی کو سیکنڈ لوکیشن پر سی پھر ڈی پھر ای ایف جی لیول بی لیول آتے جائیں اور جو جو element آپ visit کرتے جائیں اس کو آپ ایرے میں store کریں تو یہ ایرے میں آپ کو اس طرح نظر آئے گا اب آپ دیکھیں فاردامپل آپ دیکھ ہم دیکھتے کہ واقعی اس بائنٹری کے elements کو یا nodes کو جب آپ نے ایرے میں store کر دیا تو کیا elements کی دمیان جو relationship ہے وہ maintain ہے کے نہیں ٹھیک ہے فاردامپل آپ دیکھیں ہمارے پاس ایک node ہے یا element ہے جو index i پر ہے فاردامپل بی بی کے ہم بات کرتے ہیں یہ index 2 پر ہے تو جناب اس کا left child آنا چاہیے کس index پر آنا چاہیے بی already index پر 2 پہ ہے تو اس کا left child 2 cross 2 4 index پر آنا چاہیے تو 4 index پر آپ دیکھیں d ہے تو دیکھیں 4 index پر d ہے اور d اس کا left child 2 cross 2 plus 1 2 cross 2 4 plus 1 5th index پر آنا چاہیے index پر آپ دیکھیں اس کا right child ہی ہے تو دیکھیں ہم نے binary کو level by level بھی store level by level fill کیا ہے لیکن اس کو اسی طرح پھر ہم نے array میں بھی store کر دیا تو ہم نے binary کے تمام elements کو بھی store کر دیا اور ساتھ ساتھ اس کے درمیان جو relationship ہیں ان کو بھی preserve کیا ہے دیکھیں c ہے c کس index پر ہے یہاں پر array میں 3rd index پر ہے اس کا left child کس 2 cross 2 6 6 پر دیکھیں f ہے یہاں بھی f ہے اور اس کا right child کہاں ہونا چاہیے 2 cross 3 6 6 plus 1 7 7 index پر اس کا right child بھی وہ بھی array میں store ہے اب for example آپ لے لیں e کو لے لیں اور اس کا parent آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں using this formula تو e کس index پر ہے fifth index پر اور parent کسی بھی note کا اگر آپ اسی بھی element کا اگر آپ معلوم کرتے ہیں you can use this formula 5 divided by 2 تو اس سے کیا ہے کہ 2.5 اور 2.5 کا جگہ آپ floor لے لیں تو you will get 2 تو 2 index پر کیا ہے b اور یہاں بھی دیکھیں e کا parent کیا ہے e کا parent آپ کا b ہے ہاں جی جو میں نے بتا ہے اس کی سمجھا رہی ہے اس کی سمجھ نہیں آئی کس چیز کی سمجھ نہیں آئی سر تارٹ سے ہی سر تو سٹارٹ سے کہاں سے سر نہیں آئی آپ کہا دے حامد سر میں در ہی سر دیکھ کر یہ سر کنکیوز ہو جاتا ہے سر کنکیوز ہو جاتا ہے سر یہ کیف میں سر کنکیوز ہو جاتا ہے پہلا روح کہیے دوسرا یہ سر جس میں بندہ کنکیوز ہو جاتا ہے اچھا پھر غور سے دیکھیں ٹھیک ہے غور سے سنیں اور غور سے دیکھیں دیکھیں یہ بائنریٹری جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ بائنریٹری جس میں parent نوڈ اے ہیں پھر چائلڈ نوڈ اس کے بی اور سی ہے یہ اصل میں یہ بائنریٹری کو فل کیا جاتا ہے ان فارمولا کی مدد سے ان فارمولا کی مدد سے اس بائنریٹری کو فل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کبھی یہ فارمولا یوز نہیں کیے لیکن ایکچولی یہ فارمولا استعمال ہوتے ہیں اور بائنریٹری کو فل کیا جاتا ہے یا نہیں فارمولا آپ نے parent insert کیا نوڈ اے کون سا نوڈ بتائیں کون سا نوڈ اے نوڈ اے نوڈ چلے میں آپ کو تھوڑا سا ہومورک کرتا ہوں یا کچھ میں لکھتا ہوں دیکھیں فارمولا آپ لوگوں نے نوڈ اے انزرٹ کیا نا یہ انڈ ایکس ون پہ ہمیں زیوم چاہتے ہیں انڈ ایکس ون پہ ٹھیک ہے اب آپ کہتے ہیں کہ اس نوڈ کا جو لیف چائلڈ ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ بی ہے کیا ہے بی تو دیکھیں یہ اس فارمولا کے مطابق آتے ہیں اگر یہ ون اینڈ ایکس پہ ہیں تو اس کا لیف چائلڈ ٹو کرس آئی پر ہوگا آئی کی ویلی ون ہے نا تو ٹو کرس آئی مین ٹو کرس ون تو یہاں آئیس کا بی نوڈ آ جائے گا لیف سائیڈ پہ ہیں لیف سائیڈ پہ ہیں یہاں کون سا نوڈ آئے گا ایس 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 عید آ پر آئے گا 2 x i plus 1 2 x 1 2 2 plus 1 3 یہ 3rd index پر آئے گا آپ دیکھیں اے ون ڈیکس پر اے بی سیکنڈ ڈیکس پر اے ترڈ ڈیکس پر سی آپ کا اب بی کے لیف چائرڈ فارج آپ پر آپ کہتے ہیں کہ بی کا لیف چائرڈ وہ ڈی ہے تو اس کا وہ کس پوزیشن پر آئے گا دیکھیں یہ فارمولہ ہے بی کا ڈیکس کیا ہے کرنٹ نوٹ کا وہ آئے ہے اس کا لیف چائرڈ کہا پہ آئے گا 2 x 2 4 ڈیکس پہ آئے گا وہ پھر نیچے آئے گا یہاں دیکھیں یہ لیول بے لیول جاتے ہیں 1 2 ڈیکس اس طرح سٹارٹ ہوں دیکھ 1 2 3 پھر 4 پھر 5 6 7 اس طرح تو پھر بی کا جو بی نوٹ کا جو لیف چائرڈ ہوگا لیف چائرڈ کے لیے فارمولہ ہے 2 x i کے کرنٹ نوٹ جس اینڈیکس پر بھی ہے اس اینڈیکس کے لیے آپ 2 ملٹیپلائی کرو سو یو گیٹ اینڈیکس آف دی لیف چائرڈ سمجھا رہی سی آر حامد یا سر ادھر یہ آئی کی ویلی اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے نا بی کے لیے 2 ہو جاتی ہے ظاہری بات ہے یہ پہلے تھا یا آئی کی ویلی اپ ڈیٹ ہو گئی نا کیا ہوگی یا آئی کی ویلی 2 ہوگی یا آئی کی ویلی کیا ہوگی سی کے لیے کیا ہوگی 3 ہوگی یا آئی چینل نہیں 2 x i plus 1 اے فرس اینڈیکس پر تنا تو 2 x 1 تو i1 ہے نا تو i1 کس کے لیے یوز ہوا ہے اے کے لیے یوز ہوتا ہے یا نا سر یہ جو آئی ہے یہ پینٹ نوٹ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نا ظاہری بات ہے جس نوٹ کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں نا جس نوٹ کو آپ کنسیڈر کر رہے ہیں تو وہ آپ کا آئی ہوگا نا کنسیڈرشن کون سا نوٹ ہے a ہے نا تو اس کا لیف چائرڈ آئے گا 2 x i پر اور رائٹ چائرڈ آئے گا 2 x i plus 1 پر اب جب آپ b کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ بی کا لیف چائرڈ اور رائٹ چائرڈ تو پھر آئی کیا ہوگا آئی پھر بی ہوگا نا آئی پھر مطلب بی ہوگا نا ٹھیک ہے یعنی آئی پھر آپ بی کے لیے یوز کریں گے ٹھیک ہے اور اس کا لیف چائرڈ پر کس لوکیشن پر ہوگا 2 x i اور اس کا رائٹ چائرڈ 2 x i plus 1 2 x i plus 1 تو اصل میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بائنریٹری جب فیل ہوتی ہے so it is filled using these formulas ٹھیک ہے دیکھیں کبھی آپ لوگوں یہ نہیں پڑا اس وجہ سے نہیں پڑا کہ اگر آپ اس بائنریٹری کو غور سے سنے سی آر اگر آپ اس بائنریٹری کو اگر آپ level by level فیل کریں تو یہ formulas automatically satisfy ہوتے ہیں یہ formulas بولے حامد ورسات یہ formulas automatically satisfy سیٹسفائے level by level کیا مدلہ کیا پہلے level میں first level میں root note کو insert کرے پھر دوسرے level میں اس کا left chan اور right chan پھر third level اس پہ دو possible chan ڈی ای پھر fg پھر level by level میں جا رہا ہوں fill کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ formulas automatically satisfy ہوں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں a ڈی اینڈیکس ون پر ہے تو اس کا left chan کس پر two cross i پر ہوگا اس کا right chan two cross i پر ہوگا اب اگر آپ نے یہ level by level fill کیا ہے تو اس کو اس binary tree کو level by level آپ traverse کریں اور جو جو notes آپ کو ملے وہ array میں آپ store کرتے جائیں so this will be the array representation of this binary tree یعنی فرد اپل آپ نے پہلے level کو traverse کیا a ملا پھر second level میں b پھر c level پہلے رہ جائے پھر d e f g جس طرح آپ visit کر رہے ہیں اسی طرح اسی order میں آپ elements کو store کریں array میں ٹھیک ہے چنم اسی order میں آپ elements کو store کریں ٹھیک ہے so you will get the corresponding array representation of the binary tree اور جو جو indexes اوپر ہیں for example array میں یہ first second third یہ آپ یوں سمجھے جیسے آپ binary tree میں بھی آپ نے ان کو مختلف position number دیا index number دیئے تو وہی index number یہاں بھی آ رہے ہیں clear ہے حامد اب اگر آپ دیکھنا چاہتے کہ جناب آپ نے binary tree کو array میں store کر لیا لیکن اور binary binary tree کے تمام elements کو بھی ہم نے store کر لیا لیکن کیا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ binary tree میں جو elements کے درمیان جو relationship تھے کیا وہ بھی maintain ہیں تو وہ ہم verify کر سکتے ہیں مطلب کہ c parent ہے یہاں اور اس کا left chart f ہے اور right chart g ہے تو کیا array میں بھی وہ relationships maintain ہیں جی جناب وہ بھی maintain ہے وہ کیسے آپ اس formula کا استعمال کر سکتے ہیں اگر c for example current node ہے and x 3 پر تو اس کا left child کھا ہونا چاہیے حامد current node ہے تو left child سکس پر سکس پر ہونا چاہیے array میں دیکھیں 6 location براب دیکھیں f اور 3 میں دیکھیں وہ بھی f ہے ٹھیک ساٹیسفائی ہو رہے اب c current node ہے اس کا right child کہاں پہ ہونا چاہیے 7 7 پر یعنی 2 cross i plus 2 cross i plus 1 تو 2 cross 3 i current node current node index 2 cross 3 6 plus 1 7 تو array میں بھی وہ relationships maintain ہے جو فارمولاس آپ نے بائنٹری میں نوٹ انزرشن کے لیے یا بائنٹری کو فیل کرنے کے لیے جو فارمولاس آپ نے use کی تے in order to maintain the relationship between the nodes وہی فارمولاس کو استعمال کرتے ہوئے آپ array میں بھی element کے درمیان relationships کو determine کریں گے سمجھ میں آئی بات نہ فارد بھلا بھی g ہے g g آپ دیکھیں کس index پر 7 3 میں g جو parent ہے وہ c ہے اب ہم دیکھتے ہیں array میں یہ یہاں بھی g جو parent ہے c ہے کہ نہیں you have to use formula 7 by 2 7 3 3 آتا ہے نا 3 3 index پہ 3 index میں c ہے 3 index میں g parent ہے اور 3 میں g parent ہے c ہے ٹھیک ہے ہم نے binary کو جب بھی binary array میں store کریں you need to take care of two things first store all the elements of the binary in the array restore it restore them all and secondly you have to make sure that the relationship between the nodes of the tree are also maintained in the array कि کون सा parent ہے کون सा left child ہے کون सा right child ہے کس node left child کون سا ہے اور right child کون سا ہے اب دیکھیں یہ بھی binary chanel by level binary tree میں nodes کو visit کریں اور ہر node کو پھر آپ یعنی ہر node کے element کو store کرتے جائیں automatically the relationship between the elements will also be maintained in the array اچھا ایک بات آپ سنیں اگر آپ کی binary tree دیکھیں for example a ہے اس کا left child b right child c اب b کے left اور right child نہیں ہے حامد b کے left اور right child نہیں ہے تو اس کے ساتھ آپ کیا کریں یہاں پھر آپ blank چھوڑیں اس کو ڈیش ڈیش سے بدن کریں blank you need to leave them blank اور پھر c left child d ہے اور c کا right child آپ کے پاس e ہے تو یہ blank sample جو آپ نے رکھا ہے اس کو بھی اس طرح رکھیں گے دیکھیں اب اس binary tree کو جو آپ نے level by level fill کیا ہے لیکن جہاں node missing ہے وہاں آپ نے blank sample لگا ہے اور اس کو ارے میں store کرتے ہیں تو یہ بھی اسی طریقے سے آپ store کریں گے پہلے a کو store کریں دوسرے level میں آئیں b اور c پھر third level میں دیکھیں پہلے دو nodes missing ہے تو اس کی جگہ آپ array میں بھی dash لگائیں mean blank sample لگائیں اور پھر d اور e یہ اس وجہ سے لگائیں گے اگر یہ آپ نہیں لگائیں گے array میں بھی اور یہاں بھی نہیں لگائیں گے تو پھر وہ relationship hold نہیں کرتا relationship hold نہیں کرے گا یعنی for example آپ اس کو اس طرح store a b c اور اس کے فوراں بعد d store کریں array میں کہاں پہ آئے گا fourth index پہ گا نا حامد for index پہ آئے گا دی اور ای بس اچھا حامد آپ بتایا مجھے حامد excuse me حامد d ہے یہ for example آپ نے array میں اے store کر دیا دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ d آیا کرسر نظر آ رہے نا اور یہاں پہ آپ لوگوں نے e store کر دیا باقی یہاں کچھ بھی نہیں اب d کس index پہ یہاں آ رہے fourth پہ آ رہے d کا parent کیا ہے c ہے اب آپ اس array میں معلوم کریں کہ اگر d fourth index پہ ہے تو parent معلوم کرنے کے رہے کیا کرتے four divide by two two آ جائے گا the second index پہ دیکھیں اس کا parent کیا آ رہے بھی آ رہے تو کیا tree میں ڈی کا parent بھی ہے ڈی کا parent کیا ہے c ہے تو اس وجہ سے آپ جب binary tree اگر node missing ہے تو اس کی جگہ آپ blanks لگائیں ٹھیک ہے اور پھر اگر آپ اس کو array میں store کریں تو blanks symbol کو بھی ارائے میں store کریں یا اس کو blank آپ چھوڑیں اور اس دی کس position پہ آگی 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 آپ چک کریں دی کا parent c ہے تو اب آپ دوبارہ چک کریں 6 divided by 2 اس سے 3 آرہ ہے 3 index پہ دیکھیں 3 index پہ c آرہ ہے so you'll get the parent of d چھوڑ permission نہیں ہوتی نا کر سکتے یا you can empty space سکتے سکتے you can store empty space 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 for store koli شیئے ٹھیک شو پروگرامی کنسرٹ ٹھیک 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 آہ ٹھیک ٹھیک دی لکھئے ای بی سی دی اور صدا کو کنٹینیوز دیٹا سرکٹور دے تینی بات ہو اول ایلیمنٹی کن اگی نا بات ہو مانگ دو سپیسی کولی شکن دیار تا تا ستا ہوں کو تدہ دا ستائی سائیمنٹ شدہ خبلو کا تیک شو دا دا پروگرامی کلاس کو نہیں دا تا تا پروگرامی سٹارٹ کما ملتا ہے دی پارنٹ خوشی دے مون سر خوال تھا مہر کا شدہ کرو دا فامورو دا فامولا بانی مون سر ہی مون سر دا جب بی راجی سر سنگا بی راج جب بر طورا کرا سنس دیوارد بیٹو سار ہے جس پر آجی ہاں میت س۰و ، ای تصوی سر دی پکم اینڈیکس دے مد پر ہی دی پکم اینڈیکس دے پا فور اینڈیکس سر دلتو کور پا سکس دے ڈائگرام کیوں کور رہی سر بچھو ہمارے پاس بچھو ہمارے پاس بچھو ہمارے پاس عام کی ہائٹ کیا ہے یہ جو نیچے بائنریٹری جا کو کرسن نظر ہے اس بائنریٹری کی ہائٹ کیا ہے تری تری کیسے ہاو ہی فائنڈ دہ ہائٹ آف دہ بائنریٹری اور اس کے لیولز کو دیکھ سکتا دیکھیں ہائٹ آف دہ بائنریٹری یہ ہے کہ آپ روٹ سے لیف تک لانگس پات دیکھیں روٹ سے لیف تک لانگس پات دیکھیں فردبل فرام نوڈ ای ٹو نوڈ جی اسکیوز می سر جی 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 سر کلاس کے کچھ سٹورنٹ جوائن کرنا چاہتے ہیں سر میسجز کر رہے کال کر رہے ہیں سر پلیز اسے جوائن کر لیں دی لیٹ رازی کرنے سر جوائن کر لیں سر نیکس ٹائم نہیں ہوگا اس طرح میں بتا دوں گا ٹھیک ہے چلے تینکیو سر ڈش خواہدا ساژري حیاتی سر três میں روٹ سو گوز روٹ سو صول روٹ سو گوز روٹ سو گوز 3 سر 3 سر 3 سر سر 1 اتزازت شکری لفظ 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 اگری کنا سا نو ہائٹ ہے سا ہائٹ سا تا سو ٹول کر لے دی خوچ دا ٹول کر لے دی خبار نیو دا چل دیکھنا تا سیوی لی دی تا چیز ملے آگی کی دی سیوی لیو مانسو بیلی دی ایم تابی لیٹا سکچر کی سیوی لی دی مخی دی سیوی لی دی دا ملی دی کنا سا خوابی چیزونہ نمبر آف لیو انسو چیز دی سیوی لی؟ او نو رنجے الو něضا سال انسو رنجے فرSe کنا سو سی exacerb specifics انسو رنجے filter انسو نمبر گناتے کے انسو رنج卷 لیو اس کیatically وMPوش باصل کے انسو رنج doing انسو رنجز پر ادشوی لی skin سو رنجز پر ادسم انسو رنجز ی ح בא�م ہائٹ کا میں نے کیا کہا ہائٹ آف ڈا بائنلیٹری یہ ہے ہائٹ آف ڈا بائنلیٹری لانگس پاتھ فرام روٹ ٹو لیف آپ روٹ سے لیف تک لانگس پاتھ آپ دیکھیں فرام ایٹو جی لانگس پاتھ کیا ہے یہ دیکھیں یہ جو میں کرسر نظر آ رہے اب اس پاتھ لانگس پاتھ پہ آپ کو کتنے نمبر آف ایجز مل رہے ہیں دیکھیں ایجز آپ کا کیونگ riui سکتا جائے ہیں والڈکی دیکھیں یہ جو میں کرسکار filament strate rays آج آپ روٹ کی shadow moment transient sait پاتھ ایجی اسے کوئی اور میں پوچھانے جو میں کرسکر اس میں آپ نمبر آف ایجز کاؤنٹ کریں اس بات پہ 1 2 so this is the height of the binary tree the height of the binary tree is 2 and it is determined like this levels کتنے اس میں دیکھیں 1 2 3 levels اس میں 3 ہے levels کتنے 3 کسی بھی binary tree میں کسی binary tree کی height کو جب آپ معلوم کرتے نا تو آپ لیول سی جا تو 1 سبٹریکٹ کریں number of levels minus 1 height of the binary tree is equal to number of levels minus 1 یا height کے ساتھ اگر آپ 1 8 کریں so this will give you the number of levels if you want to find height ہاں یہ ہم دیو کرتے ہیں یہ height معلوم کرنے کے لئے کرتے ہیں the height معلوم لگا سبھا لے کا ہوا سبھا لے کا ایک حسن ہے نا 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 شر سبھا لے کا دیو کرتے ہیں 10 ڈیو کرتے ہیں اپلائے کرتے ہیں ڈیو کرتے ہیں height معلوم لگا 1 2 3 1 2 3 3 ڈیو کرتے ہیں 3 2 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 میکسیمم پاسیبل نمبر آف نوٹ ہو سکتے ہیں وہ ٹو پاور ایچ پلس ون مائنس ون ہوگی ہے اس کو ذرا ویریفائی کریں اعتزاز جی سیر آپ سے قویشن ہے اس بائنری ٹری کی ہائٹ کیا ہے سر یہاں اس بائنری ٹری کی ہائٹ ٹو ہے سر آجا تو اس بائنری ٹری میں میکسیمم پاسیبل نمبر آف نوٹ ایکارڈنی ٹو فارمولا کتنے ہوگی ہے اس میں پوٹ کریں ٹو پاور ٹو پلس ون مائنس ون سے کیا آئے گا سر ایٹ مائنس ون سیون آجائے گا سیون اب اس بائنری ٹری میں نوٹس کو کاؤنٹ کریں کتنے نوٹس ہیں ون ٹو تری فور فائم سکس سیون فارمولا سیٹسفائے ہو رہے ہیں یس سر حامید یس سر سوئے ہوئے کی جاگئے ہوئے ہو یا گو اس بائنری ٹری کی ہائٹ کیا ہے رائٹس ہاں ویری گوڈ اس میں میکسیم پاسیبل نمبر آف نوڈ یوزنگ فارمولا کتنے ہوں گے کتنے ہوں گے سر سکٹین مائنس ون ففٹین ففٹین اب اس بائنری ٹری میں نوٹس کو کاؤنٹ کریں سر جیوے آوازم نرازی دا چاہ آواز ہو حامید آواز سر حامید آواز بانے سکے مانا فتہ لگی کنا سر حامید بزر خیر تخبر ہو کا حامید آواز نہیں آرہی آپ کی سٹوئنٹس کیا رہے ہیں سر ٹری این ہے سر ٹوٹل نوڈ تر یا آواز دا خرشان مضبوط رو با سکنے یا خلق اس آواز ہوئی دا حامید والی آواز بلکل دا سے ناستی دا سے درون آواز تاوکا بخواہ تیزو ورہ 15 15 سر خلیبریٹی ہونے ہیں نا سر نو خلق درماد تیراز کہی جو دے نو مغا خسونا واہی خوبص چاہی تیراز ہو کھنو سر کہ ام خوز جاو آواز کھو سر کہ ام خوز complete binary tree اچھا full binary tree ہم نے پڑھ لیا full binary tree is a tree in which is a tree which have maximum possible number of node which have maximum possible number of nodes ٹھیک full binary tree is a tree of height h which have maximum possible number of nodes ابھی complete binary tree complete binary tree کو دیکھیں اس کے informal definition بھی میں کروں گا اور formal definition بھی آپ کو کروں گا ٹھیک ہے ان دونوں میں توڑا سفر کے کسی بھی binary tree کو دیکھیں complete binary tree کی پہچان کیا ہے complete binary tree کی پہچان کیا ہے کسی بھی binary tree کو اگر آپ ایرے میں ریپریزنٹ کریں اور اور آپ کو elements کے درمیان empty locations یا gaps نہ ملے elements کے درمیان مطلب from first to last elements آپ کو کسی قسم کی بھی empty locations نہ ملے then we say the tree is a complete binary tree اور یہ بھی یاد رکھیں every full binary tree is also a complete binary tree اور complete binary tree کا ایک اور یہ اوپر والے definition جو ہے نا یہ informal definition ہے یعنی یہ لوگوں نے اپنے experience کی بنیاد پر ایک suggest کیا ہوا ہے اور ایک formal definition بھی جو لوگ books میں آپ کو ملتا ہوگا ایک complete binary tree is a full binary tree up to height h-1 except the last level which is filled from left to right اچھا دیکھیں complete ہے اور ایک full ہے چاہا دونوں میں فرق ہے میں بتا رہا ہوں غور سے سنیں for example یہ آپ کو ایک binary tree نظر آ رہی ہے کر سب نظر آ رہے جناب اعتزاز yes sir یہ ایک binary tree ہے ٹھیک ہے a کے دو چلٹن ہیں b c اور b کے پھر دو چلٹن ہیں d e اور c کے کوئی c کا کوئی چائلڈ نہیں ہے اب اس کو آپ binary tree ارے میں store کریں a کو store کیا level by level جائیں b پھر c پھر d اور پھر e ٹھیک ہے اب آپ مجھے بتائیں پہلا نوڈ جوتا وہ a ہے last node e ہے مطلب پہلا element آپ کا a ہے last element e ہے اس کے ذریعے میں آپ کو کوئی empty location نظر آ رہے ہیں اعتزاز no sir so this means this tree is a complete binary tree this tree is a complete binary tree complete binary tree اب اس tree کو آپ دیکھیں اس tree کو آپ دیکھیں یہ ایک کے دو چلٹن ہیں b اور c b کا کوئی b کے کوئی left اور right children نہیں ہے پھر c ہے c کے دو چلٹن d اور e ہے اب اس tree کو اگر آپ array میں store کریں نا تو a کے دو چلٹن ہیں a کے مطلب child notes ہیں دیکھیں آپ ایک condition لگائیں کہ child notes ہیں کہ نہیں آہے جناب b اور c دونوں ہیں تو اس کو level by level آپ store کریں a پھر b c پھر جب آپ b پر آئیں تو condition لگائیں کہ کیا b کے children notes ہیں نہیں ہے اس کی children notes دو جگہ پر دو child ہوتے ہیں دونے جگہ پر آپ empty location store کریں پھر c پر check رہا ہے کہ اس کے children notes ہیں کہ نہیں اگر ہیں تو پھر d اور e store کریں ٹھیک ہے a first اور last element کے درمیان آپ کو empty location نظر آ رہے ہیں yes sir empty location نظر آ رہے ہیں so this means this tree is not a complete binary tree this tree is not a complete binary complete binary دیکھیں ایک بات اور سے سنیں binary tree کو ہم level by level fill کرتے ہیں and from left to right یعنی پہلے a آتا ہے پھر second level maximum possible number of note 2 ہے نا yes sir تو پہلے b آئے گا پھر c آئے گا third level میں maximum possible number of note چار ہیں تو پہلے b کا left child آنا چاہیے تھا پھر right child آنا چاہیے تھا پھر d اور e allowed ہوتے ہیں پھر d اور e allowed ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں دو نوڈ missing ہے ٹھیک ہے so we say this is not a complete binary tree اب آپ آخری والے tree کو دیکھیں آخری tree کو دیکھیں اس کے دو چلٹرن ہیں پھر اس کے دو چلٹرن دیکھیں from left right left right آپ جاتے جائیں یہ بھی complete ہے third level میں چار نوٹ ہیں چار نوٹ ہیں پھر آخری level میں total کتنے نوٹ آنے چاہیے ایٹ آنے چاہیے ایٹ آنے چاہیے لیکن from left right آپ دیکھیں one two three four yes sir آپ کے خیال میں یہ tree complete binary tree ہے complete ہے sir full نہیں ہے complete ہے لیکن full نہیں ہے باقی سٹورنٹ کیا آپ اس سے agree کرتے ہیں احتزاز نے جو بات کہی آپ اس سے agree کرتے ہیں yes sir اگری کرتے ہیں برکل اچھ آپ مجھے بتائیں حمزہ آپ سے question اگر اس tree کو میں array میں store کروں تو کیا first element اور last element کے درمیان empty gaps ہوں گے no sir no حمزہ دوبارہ آپ سے question یہ tree full binary کیوں نہیں ہے sir اس میں یہ child missing یہ right side وال right side well children node missing ہے very good تو complete اچھا اس tree کو دیکھتے میں آپ کو definition کرتا ہوں complete binary tree حمزہ غور سے دیکھیں حامد آپ بھی غور سے باقی store بھی غور سے دیکھیں مجھے باقی store کے نام نہیں آتے complete binary is full binary کیا کہہ رہے ایک complete binary full binary ہوتی ہے up to second last level except the last level which is filled from left to right ایک complete binary ہے complete binary full binary ہے up to the last level سوائے last level کے جو کہ filled ہوتا ہے partially from left to right آپ history کو دیکھیں نا یہ last level تک complete ہے نا full binary ہے کے نہیں second last level تک yes sir حامد 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 second last level ہے نا اور second last level تک یہ کیا ہے full binary tree ہے اور last level میں notes کی notes کی سے فیل ہوئے ہیں they are partially filled from left to right left to right so ایک اور definition بھی ہے ٹھیک ہے complete binary tree is a full binary tree up to height h minus one or to the second last level accept the last level which is partially filled from left to right yes to and last last left most extreme node is the partial is what means means وہ میڈیوم سا جو درمیان میں ہوں ریڈیو فریکوینشی کی آوازیں آرہی ہیں ریڈیو خوش��려 دیگیر ایر دیکھا ایر دیکھا ایر دیکھا ہلا Don't ask me that radio frequency کی آواز ہے ابھی آواز مریك ہے نہیںشی باتھا یہ کیا تھا ہمی کا احتزاز آپ سے question is it complete binary tree کون سے sir the second one yes sir complete binary tree complete binary tree Chamser Is it a complete Pineretry नो Sir क्यों यह दरम्यान में ये लिफ्ट वारी sir missing है हमेड Is it a complete Pineretry fourth one नो Sir क्योंकि स्टार्ट में جो nodes हैं हो missing है यह missing nodes है हाजी कोई और इसके लाओ بتाए Is it a complete Pineretry نو سر سیکنڈ لیول کمپلیٹ نہیں ہے سر سیکنڈ لیول تو کمپلیٹ ہے یا فرسٹ لیول ہے یہ سیکنڈ لیول ہے سیکنڈ لیول میں دو میکشم نوڈ آ سکتے ہیں ترڈ لیول کمپلیٹ نہیں ہے ترڈ لیول میں مسئل نوڈ ہیں کوئی اور بتائیں is it a complete binary tree کون بات کر رہے ملید آپ بتائیں is it a complete binary tree yes sir حمید is it a complete binary tree no 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 ایک نوڈ مسئل ہے سر one نوڈ is missing ٹھیک ہے خیر اس تا شورو نہ طبیعت خراب دے نوڈ کے علاوہ بھی کچھ آجی اعتزاز is it a complete binary tree the last one yes sir sir آجی سر دیاسی شک کے دے سر ارمیان کی سپیس نرازی سر is it a complete binary tree or not کمپلیٹ دے کمپلیٹ دے کمپلیٹ دے کھنے یا آپ بھی خبری دے حمزا مونتا کینٹی اکھلے سر دا دا فول دا کمپلیٹ دے کمپلیٹ دے ڈسکاس کیدی کھنے دا ما پورے دا دا تا ہمید سر کلاس والا ہمید بریکوی کی دا و اللہ دا بھی دا بھی تا نن تبیت خرا دی خوصہ مسئلہ دا تا نن پیکنگ پاور دے دے بھی تداولی سمسلہ تاتا اصل کساز رسطنوں کے لئے پہلاؤں سٹرکشن میں ہوں پکے ہاں جاراللہ خیر رکھی ہائٹ آف کمپلیٹ بائنری ٹری اس لگ آف این بائنری کی ہائٹ کیا ہے لگ آف این سو ہائٹ آف کمپلیٹ بائنری ٹری اس آلسو لگ آف این ٹھیک ہے دوبارہ میں ایک سمیل کرنا کیا نامِ ولید یہاں دیکھو دیکھو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لیول بائی لیول جائے لیول بائی لیول اور فرس اور لاسٹ نوڈ کے درمیان آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی نوڈ مسنگ نہ ہو کوئی نوڈ بات کریں نا میرے ساتھ لو مسنگ نہ ہو ایک نوڈ سیکنڈ لیول میں کتنے نوڈ ہیں دو ترڈ لیول پہ یہاں چار ہونے چاہیے دو ہیں لیکن دو یہاں نہیں ہے دو یہاں میسنگ نوڈ ہیں پہلے نوڈ اور لاسٹ نوڈ کے درمیان ترڈ لیول پہ نوڈ نوڈ پہ چار نوڈ آنے چاہیے یکی؟ یہاں میسنگ نوڈ ہیں جانے آپ کنفیوز ہوئے تے ہیں آپ دیکھیں کہ پیرے لیول پہ ایک نوڈ آنے چاہیے دوسے لیول پہ دو نوڈ آنے چاہیے درد لیول پہ چار آنے چاہیے ہیں ٹھیک ہے؟ بٹھ دے لیفت موسٹ ایک سی میلے نوڈ why we are not getting any missing node from the first node and last node کوئی missing node تو نہیں ہے elements کے درے ہیں nodes کے درمیان کوئی missing node تو نہیں ہے نا اگر آپ اس کو array میں store کریں تو we will not get any missing element جیسے آپ یہاں دیکھیں اس لیول پہ دیکھیں پہلا نوڈ سیکنڈ لیول پہ دو پاسیبل نوڈ ترڈ لیول پہ چار پاسیبل نوڈ آتے ہیں نا دو ہیں ایکسٹریم لیفٹ پہیں لیکن یہاں دیکھیں یہ نوڈ میسنگ گے اور اس کے بعد نیکس لیول میں نوڈ ہیں تو یہ دو نوڈ میسنگ گے so that's why it is not a complete binary tree جی آواز آ رہی جناب yes sir سمجھا گئی والی لبی yes اچھا دیکھیں کہ heap کیا ہے heap اب ہم heap sort کی طرف جاتے اسن میں heap sort heap data structure کا استعمال کرتا ہے تو that's why we need to understand heap اب heap کیا ہے heap is a complete binary tree heap کیا ہے heap کیا ہے complete binary tree complete binary tree and it has two types اس کی کچھ condition ہے تو condition کی بنیاد پر اس کے دو types ہیں اگر heap ایک ایسی complete binary tree ہو جس میں parent نوڈ کے ویلید غور سر آو رہا تو بھارے جاہا تو سٹک کی گئی لیرزر خواہ ویلید yes sir دیکھو تو وجود سر آو رہا تو سر بلس بیگراؤنڈ کیلئی سٹارٹ کر رہا سر سر موبائل بانسل گیم ایم ہونے کی دو سر شور yes sir آل ٹھیک شو heap is a complete binary tree ٹھیک ہے یہ ہم نے کہہ دیا اس کے دو types ہیں ایک کو کہتے ہیں max heap دوسرے کو کہتے ہیں min heap اب max heap یہ ہوتا ہے max heap اس میں ہمیشہ parent کی value parent note کی value children note کی یا تو برابر ہوتی ہے یا children note سے زیادہ ہوتی ہے پتہ ہے میرے ساتھ max ایک ایسا heap ہے max heap ایک ایسی complete binary tree ہے جس میں parent note کی value children note سے برابر ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی یا برابر ہوتی ہے min heap min heap بالکل اس کا اولٹ ہے min heap min heap ایک ایسا heap ہے جس میں parent note کی value children note سے کم ہوتی ہے یا اس کے برابر ہوتی ہے تو یہ بات آپ یاد رکھیں max heap میں آپ کا maximum element root پہ ہوتا ہے maximum element یعنی largest element will stay at root اور min heap میں the smallest element will stay at root کیونکہ ہمیشہ parent کی value ہمیشہ min heap میں smallest ہوتی یا برابر ہوتی ہے مطلب duplicate possible ہیں اس میں تو that's why in max heap you will get the largest element at the root and the min heap you will get the smallest element at the root یہ اس کا mathematical form ہے دیکھیں max heap max heap have the max heap property max heap ایسا heap ہے جو اس property کو satisfy کرے گا کسی بھی نوٹس کے لیے excluding the root کسی بھی نوٹس کے لیے یہ condition satisfy ہونا چاہیے یعنی a parent of i greater than or equal to a of i i represent کر رہا ہے index ٹھیک ہے parent of i parent of i سے مراد وہی پرانا والا فارمولہ آیا چاہا parent of i کا مطلب i divide by 2 اور پھر floor لے اس سے جو value آئے گی اس کو a کا index بنائے یعنی یہ فارمولہ آپ کو اس فارم میں دیے ہوئے ہیں کہ آپ نے heap کو array میں store کیا ہوا ہے دوساری بات ہے جب آپ نے heap کو array میں store کیا ہوا ہے تو پھر آپ کسی بھی نوٹ کو جب آپ چیک کریں گے تو you will make use of array you will make use of array with particular index بار کے بی بات چلے میں کرتا ہوں بس یہ ایک سلائیڈ میں پڑھاتا ہوں بس پھر just give me some time ٹھیک ہے to finish ایک دو سلائیڈ ہے بس یہ اس کے ساتھ related ہے تو میں پڑھاتا ہوں پھر میں سٹاپ کرتا ہوں یہ mathematical form ہے بس parent of i should be greater than or equal to a of i parent note کی جو value ہوگی وہ اس کے children note کے یا تو برابر ہوگی یا اس سے بڑی ہوگی اور من heap میں parent note کی جو value ہوگی وہ children note سے کیا ہوگی یا less ہوگی یا اس کے برابر ہوگی دیکھیں i کیا ہے i یہ given note کا index ہے اعتزاز جی سر are you here اچھ دیکھیں یہ اعتزاز آپ مجھے بتائیں یہ جو پہلی tree آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ heap ہے is it a heap یعنی max heap ہے یہ max heap ہے سر max heap ہے max heap ہے اعتزاز اگر میں آپ سے disagree کروں میں max heap نہیں ہے پھر اس کا parent جو note ہے وہ greater ہے چھائیڈ سے سرجیدہ ہو کم سرجیدہ کمپلیٹ بائنری ہم نے دا یہ 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 ہے یہ پہلے تو آپ دیکھ کمپلیٹ بائنری ہے نہیں ٹھیک ہے اچھے دوسری ٹھیک آپ دیکھیں کمپلیٹ تو ہے فل نہیں ہے نہیں کمپلیٹ نوڈ میسیگ یہاں دیکھیں اعتزاز لاس لیل پہ آپ دیکھیں 69 3 what about the second tree کمپلیٹ بائنری tree تو ہے کیا heap ہے max heap ہے max heap no sir no main heap main heap میں نے mix heap ہے ہے نہیں من heap نہیں یہ یہ دیکھیں نا parent note کی value کیا ہے من heap نہیں ہے parent note کی value کیا پڑی 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 سیر root کو نہیں دیکھیں گے سیرف root note کو آپ نہیں دیکھیں گے باقی notes کو بھی دیکھیں گے ان کو اپنے چلدر note کے ساتھ آپ compare کریں گے دیکھیں 77 کیا 69 سے چھوٹا ہے اچھا what about this tree is it a complete tree yes sir is the max heap yes sir 91 is greater than 91 is greater than 77 46 77 greater than 69 3 46 is greater than 11 so this is a max heap basic canon max heap parent node bada ho gg exactly her parent node her parent node children node kia bera bar ho sakt hai ya us se bada sr dhrmyan me agar is tera violation ho jai sr toh ya max heap sr nai nai max heap nai ho go sr us ko pher hum a procedure hai us sre ham heap bana sakt te hai woh em bada pade kye max hemify and agar koi tree a stop for a while stop for a while let me complete ager koi for example koi complete binary tree hay for example ye or ye heap nai ye to is ko hum heap bana sakt we have certain procedure we call it max hemify ya hippify we apply that procedure joham is agar pade enge a agar lexor me pade enge kai a tree se heap kai se banayengue kai that is that will be covered is se nati jah kya rekla kai every complete every complete every heap is a complete binary tree every heap میرے ساتھ پڑھے every heap every heap is a complete binary tree but it is not necessary but it is not necessary that every complete binary tree must be ahi kya sarm day ya asana alfaz me every heap is a binary tree every heap is a binary tree but every binary tree is not a heap so every heap is a complete binary tree but every complete binary tree is not a heap this is complete binary tree to hay they can heap na heap a heap is a complete binary tree that follows some condition that follow some condition heap is a complete binary that conform that follows that obey certain condition so condition what condition is a time will be either a max or min heap yes sir so can see here you left side or not look look parent note 50 is greater than 30 and 20 30 is largest child who is 15 or 10 and parent is 30 is greater than 15 is largest child 16 and parent 20 is greater than 16 so it's a max heap and it's heap you root node 10 and it's smaller than both of its children similarly 30 can do child children 35 or 40 30 30 is smaller than 35 and 40 similarly 20 20 smaller than 22 20 is smaller than 32 and 25 is quarter up max heap store so you go level by level 50 store array in second level 30 and 20 30 20 store in 15 10 8 or 16 just order elements nodes to store and this is the corresponding array representation of min heat clear yes sir chale bus my rakhal me lecture bar jayega yata kafi it thank you sir yes sir yes sir 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 but that's that money you موسیقی